جھمٹا کے لوگ اس وقت مشتہل ہو گئے جب انہیں پتا چلا کہ جھمٹا میں بن رہے پل میں سامان مناسب استعمال نہیں ہو رہے ہیں دراصل شوشل میڈیا پر لائب آ کر مشہور سماجی کارکن مولانا نیاز نے لوگوں کو متوجہ کیا اور پل میں استعمال ہونے والے سامان کی خامیاں لائب آ کر دکھانا شروع کر دیا ویڈیو وائرل ہوتے ہی پل بن رہے مقام پر لوگوں کی بھیڑے کٹھا ہو گئی اور جم کر ہنگاما کیا گرامی نو کا الزام ہے کہ گٹی ریتی بالو سیمنٹ لوہا سب سامان نہائیت ہی سستے دام والے استعمال ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی گزشتہ دنوں ارریا ایم پی پردیب سنگھ ایمیل عابد الرحمان اور زیرا چیئرمن آف تاب عظیم نے اس پل کی سنگ بنیاد رکھی تھی اور سنگ بنیاد تقریب میں لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ بغیر کسی کرپشن کے مضبوطی کے ساتھ کام کیا جائے گا ہماری مانگ یہ ہے کہ اس پل کو جتنی شدت کے ساتھ اس کا انتظار کرنا پڑا اب شروع ہوا ہے مانگ یہی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اس پل کو بنایا جائے اچھے بالو کا استعمال ہو اچھی گٹی کا استعمال ہو اور سریعہ اتنے باریک باریک اتنے پتلے پتلے سریعہ کا دس دس ایمیم کا سریعہ پیلر میں ڈالا ہے بتائیے یہ پل بڑھنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گا تو ہماری مانگ یہی ہے ہمارے جن پرتینی دی پردی کمار سنگھ سے ایمیلے عبید الرحمان صاحب سے اور چیئرمن پپو عظیم صاحب سے کہ جس طرح وہ لوگ شلہ نیاس میں آئے اور پنڈال سے ہی واپس چلے گئے ان لوگوں نے کسی چیز کو چک چک نہیں کیا بھروسہ کیا انگینئر پر بھروسہ کیا ٹھکیڈار پر بھروسہ کیا گرامین پر بھروسہ کیا لیکن بھروسے میں ان کو دھوکہ ملا یہاں ساری چیزیں بکواس ہیں بالو بلکل پاکو ملا ہوا ہے ندھی کا کورا ہوا بالو یہی بالو رات میں جاتا ہے اور پھر صبح آ جاتا ہے واپس اور دیکھ رہے ہیں گٹی جو پاکر کی گٹی ہونی چاہیے مٹی والی گٹی ہے سریعہ جہاں چالیس چالیس بیس بیس اور سولہ سولہ ایم ایم لاسٹ بیس ایم ایم کا سریعہ ہونا چاہیے آٹھ آٹھ ایم ایم کا سریعہ دیا ہوا ہے پیلر میں دس دس ایم ایم کا سریعہ دیا ہوا تو بتائیے اس پول کا کیا بنے گا ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ میں جاننا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمرا کہنا ہے کہ پول ہم لوگ کو مجبود بننا چاہیے بیس سریعہ کا جو ہے ایم ایم کا سریعہ کا جو یہاں بالو گیرہ ہے یا گٹی گیرہ اس سے سنتوش نہیں ہے نہ اس سے سنتوش سے نہیں ہے ہم لوگ اور ہم لوگ کا جو ہے وہ ابھی دس اس کا جو ہے وہاں پر جو ڈھلا گیا ہے دس ایم کا سریعہ ہے ہمرا نام نظام ہوا ساتھ جڑے ہوئے محمد شادان میں جاننا چاہتا ہوں شادان کیا کہنا چاہتے ہیں کیا مانگ ہے آپ لوگ کی کیوں آگروش میں آگئے ہیں آپ لوگ ہم لوگ کا یہی کہنا ہے کہ جو اسٹی میٹ میں لکھا ہوا جو اسٹی میٹ کے گٹی کون سا لگے گا بالو کون لگے گا وہی لگنا چاہیے یہاں ندی کا بالو لگ رہا ہے ایک ڈھلا بھی چلا گیا ہے سولہ ایم کا سریعہ کے بجائے آٹھ ایم کا سریعہ لگ رہا یہ سب کو روکنا چاہیے ہم لوگ سب ملکے اس کو روکیں گے اب جو بنے گا اس کے بعد تو اس میں جو ایکچولی جو ایسٹی میٹ ہے وہی ہونا چاہیے یہ سمپتی جو ہے یہ پول جو یہ ہمارا ہے کیونکہ ہم سماج کے لوگ ہیں آواغون ہم سے ہوگا یہ اگر یہ کم میٹریل سے ہو یا کم سیمنٹ ہو پتھلی چھڑ وغیرہ سے اگر یہ دیا جاتا ہے تو دھوست ہو جائے گا تو نقصان خسکا ہوگا اس میں ہم کو سماج کو سب کو ایک جوٹ ہو کر اکٹھا آباج بلند کرنا اور اس کو زیادہ سا زیادہ مجبود بنانا کیونکہ سرال سبد میں ہمارے سنسد مہدے جو آئے تھے آدھیرنیہ پردیب کمار سنگھ میں ان کا تاریب میرے پاس سبد نہیں کہ کس اندازت اس کی تاریب پر ہو آر ساتھ میں جیلا چیئرمن تھے پپو اجیم صاحب آرہ ہمارے بیدائک جو عبید الرحمان صاحب تھے اور جو ایس چھتر کے پارست تھے فیصل جاوید یاسین یہ سبا فیصل صاحبہ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اس میں کوئی کرپسن نہیں ہونا چاہیے یہ پول ہے بلکل اے ٹو جیٹ جو اسٹی میٹ ہے اس کا وہی استعمال کر رہا ہم یہ نہیں کر رہے کہ آپ موٹا سریعہ کیوں لگائے جیدہ تھا جیدہ لگائے جی نہیں جو آپ کا اسٹی میٹ ہے وہ اسٹی میٹ کے انڈر آپ کام کریں بہت اچھی بات ہے اور اس سے ہم اس بات سے صحامت ہے اس میں ہر سماج کے لوگ کو آباز اٹھانا چاہیے اور ایک جرہ اس میں دھوکہ داری نہیں ہونا چاہیے تو اب تک جو سمان استعمال ہوا ہے وہ ٹھیک استعمال نہیں ہوا اس سے پہلے جو بھی ہوا اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لائب فیس بک کے مادیم سے لائب پرسارن جو صبح ہوا اس سے سب لوگوں کو جاگروہ کیوں گا میں نے بھی اپنے فیس بک پوشٹ کیا اس کو شیئر کیا اپنے فیس بک پوشٹ سے تو اس میں کچھ نہ کچھ بہت گڑھوڑی دکھائی دی کیونکہ جو دکھا رہے تھے اس کو اس نے کہا کہ اگر اس میں ایک بھی سچائی ہوگی تو جو کہیے گا میں مان لوں گا یہ پوشٹ میں نے دیکھا ہے تو اس میں بہت سارا گھوٹالا ایسا ہی اگر کہے تو یہ گھوٹالا ہی ہے کلدیب جادا پوروے پنچ پرتینی دی تھے ہم رہ چکے ہیں اور جیسے سواتین نچھتر کے انتیجار میں ایک پکچھین ہے بوند جب گیریں گے سواتین نچھتر کا تاں ان کا پیاس بوجھیں گے اسی طرح سے یہ علاقہ کا جنتہ اس پول کے انتیجار میں برسوں دین سے آس لگا کے تھے کہ کورسا کٹا ٹو اور ارڑیا چلنے میں بہت سویدہ ہوگا اور بار چھتر ہے پروان ندی میں مجبود سے مجبود پولیہ ہونا چاہیے پول ہونا چاہیے لیکن ہم جو جس کو ڈھلا گیا ہے اس میں دس ہے اور کہیں کہیں دوچار گو آٹھ بھی ہے لیکن سر پہلے جو اسٹی میٹ بنا اسٹی میٹ ہم لوگ دیکھے نہیں کیا اسٹی میٹ ہے نہیں ہے سریا جو ڈال رہے تھے کہیں ڈیڑھ سریا ڈالا ہے اس سب پیلر میں کہیں ڈیڑھ سریا کہیں کہیں ایک سریا ڈال دیا دو تین پیلر میں ایک سریا ڈال آ رات میں سمجھانے لیکن چوبیس نسچے چوبیس چوبیس سریا اوپر والے میں پچیس سریا ہے ابھی ابھی جو آپ نے دیکھا آپ کو آپ بتا رہے تھے کہ یہ دس ایم ایم کا سریا ہے اس کے سچائی کیا سچائی لگا ہوا تو ہم سچائی کیا بتا رہیں گے ہم ٹھیکے آ جانے ہم لوگ تکیبہ کریں گے ہم لوگ بلتے کہ وہ 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 لکھا ہوا ہے ہم نے مونسی سے پوچھے بولے کہ ندی کا بالو ندی کا بالو لکھا ہمارے کاغوچ میں ہم نے مونسی سے پوچھا کہ ندی کا بالو کیوں چلا رہی ہے جتنے بھی نئے جن پردین دی اس کلیپ کو ضرور دکھائیے گا جتنے بھی جن پردین دی سمیتی سر پانچ مکھیا سب کرپٹ میں گھوسیت کیے جائیں گے اگر اس پر آکر کارروائی نہیں کی گئی تو بلکل توڑ دیا جائے گا کیوں نہیں آج توڑ دی پانچ سال جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے 10 mm کا 10 mm کا 8 اور 10 نہیں یہ 10 mm کا 10 mm سے پیلر کھڑا ہوگا تو پول بنے گا کاغذی پول ہے کاغذی کاغذی